السلام علیکم ہمارے پیارے پیارے ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے ہم بھی خیرے سے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ اپنے یہ علو میتھکی اچاری سبزی کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جس کے لیے یہ ڈیڈے سے آدھا کلو سے تین پاو یہ ہمارے علو ہیں جس سے چھین گیاں ہم نے کٹ لیا ہے پون کپ ہمارے یہ ککنگوائل ہے ابھی کا دو سے تین دو اسپون یہ ادھا کلیشن کا پیسٹ 1 سپون یہ جیرپ کش کیا ہوا ہے 1 سپون ریڈ چیلی ہے 1 سپون کرش چیلی ہے 1 سپون گرم مسالہ گھر کا بنا ہوا کٹا ہوا 1 سپون یہ سالٹ ہے آپ اپنے کوارڈنیوٹ ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں 1 سے 2 سپون یہ میتھی ہے اب آپ اپنی اور یہ ایک پاؤں ٹماٹر ہیں جسے ہم نے گلینڈر میں چوب کر لیا ہوں اور یہ لذت کا اچار گوز کا پیکٹ ہم ڈالیں گے اب ہم اپنی پیاری سی پتیلی میں وائل ڈالیں گے اب ہم اس میں یہ پاؤں ٹاپ حبیب کا کوکین وائل ڈال لے ہیں اب ہم اس میں یہ 1 سپون جیرہ ڈالیں گے جیرہ کر کر آئیں گے پھر اس میں ہم آلو ڈالیں گے ہم اس میں یہ آلو ڈالیں گے ایسی چاہر میں ہی جلتی ہے یہ زیرے کے بغیر والی آلی کی ترکاری ہے آلی میٹی بھی ترکاری ہے اب ہم اسے ورڈل براؤن کریں گے میں وہ ہی چیل سکندہ اپنے مجید مسائلے ڈالیں گے ہمارے دیوریش ہمارے دالوں کو ہمیں پھیل میں 10 سے 15 منٹ ڈام کر دیا ہے اب ہم نے یہ 1 سے 2 سپونز ادھے کلیسن کا پیٹس ڈالیں گے اب ہم پاس میں اس حضرک لے کریں گے پیش کو اس میں بھونیں گے پیش کے بعد ہم اس میں مسالے مجید شامل کریں گے اب یہ ہمارے جتنے مسالے ہیں اب ہم اس میں یہ مسالے اپنے سارے مسالے شامل کر رہے ہیں اس سٹیج میں مسالے شامل کریں گے پھر ہم اس میں تمہارے گرالیں گے اور یہ ایک نظرک کے اچار گوشت کا پیکٹ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اب ہم اس مسالے کو اس میں بھونیں گے پانچ دس میں پھر ہم اس میں اپنے چماتر شامل کر دیں گے اب ہم اس میں ہم آدھ اگرہ پانی شامل کریں گے پھر ہم اس میں ملیں گے یہ چماتر کا پیش شامل کر دیں گے اب ہم اس اس پیش کے بعد ہم اس میں یہ چماتر کا پیش بھی شامل کر دیں گے ہمارے ہی سپون جارم ہو گیا ہے ہماری یہ آلو کی سبزی کو بھونٹے ہوئے دس سے پندرہ میلٹ ہو گئے ہیں اس میں سے پھشبو آنا پھرو ہو گئی ہیں پورے کچن میں اس کی پھشبو ٹیڑ گئی ہے اب ہم اس میں یہ سب آری ملچے شامل کریں گے ہم نے بیٹ میسے میں آدھا گلاس پانی شامل کریں گے کچھ چاہیں اب اس میں ہما تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ آلو ہمارے مجید تھوڑے سے ڈل جائیں اب اسے ہم کور کر دیں گے آن سے دس منت کے لئے کور کریں گے آلو ڈلنے تک کے لئے پانچ دس منت کے بعد ہم اس کا کور اٹھائیں گے آلو گر جائیں گے پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم اس کا ڈکنہ اٹھائیں گے ہماری اس ریسیبیو آلو کو سالن کو پکتے ہوئے دس سے پانچ پندرہ منت ہو گئے ہیں اب ہم اس کا ڈکنہ اٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ اس اسٹیس پیس کی رنگت کیسی ہے یہ ہماری آلو میتھی کی اچاری سبزی ہے جس میں ہم پانی نہیں رہنے گے بھنا بھنا سے رکھیں گے اب اسے ہم پانچ منت کے لئے مزید کور کریں گے پھر اسے ڈش آؤسٹ کریں گے اب ہم نے اسے چوڑا پند کر دیا ہم اس کا ڈکنہ اٹھائیں گے اب ہم اسے ڈش میں نکالیں گے اب ہم نے اسے ڈش میں نکال دیا ہے اب ہماری یہ آلو میتھی کی اچاری سبزی تیار ہے اسے آپ گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ نوش فرمائیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں کامرس کریں ہمارے ویورس یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے پیار ہوتا ہے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ